پیارے بچوں السلام علیکم امید ہیں بچوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بچوں ہمارا عنوان ہے ہب خاتون آج ہمیں یہاں سے بڑھنا ہے زون یہ اشار لے کر پانپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جاتی تھی زون ہسے اس یعنی بچوں زون کس اس ہب خاتون اس اسی نال زون یسے اس پانن امشار ہے پانپور کے صوفی بزرگ اس نیچ گسان یس خواجہ مسعود اس نال انہونی زون کو ہب خاتون نام دیا اسی نام سی مشور ہووی امی اوز زون لکب دید مود هب خاتون تو ساس اس امی ناو سایت مشور ایگ دین اس وقت که حکوم ران یوسیب شاہ چاک پانپور کے علاقی کی سیر کارن کو نکلی ایگ دواس اگو این وقت ایتوک حکوم ران یس یوسیب شاہ چاک اس ناو ساس اگو پانپور کے علاقی سمان سر کارن کدر انہونی هب خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتا ہوا ایمہ سے بوز ہب خاتون ہنزی آواز تیس گو ایمس دیوان بعد میں یوسیب شاہ چاک نے ہب خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی پتہ سے کور یوسیب شاہ چاک ہب خاتون سے نکاح تی بنے کشمیر چرانی ہب خاتون کے درد بارے اشار آج بھی کشمیر کی زبان پر ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ ہب خاتون پاندر یٹھن میں مسجد ہب خاتون کے قریب دفن ہے ونش ایمہ دا پاندر یا سوچ پاندر یا سوچ پاندر یا سوچ پاندر یا سوچ تایدی مسجد کس نازدکی دفن باگی و سلام